کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بولے شخص کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے بولے شخص کا جسمانی اعتبار سے بولا ہو چکا قبر کے قریب ہو رہا ہے عمر کا ایک لمبہ حصہ گزار چکا ہے لیکن دو چیزوں میں اس کا دل ابھی بھی جوان ہے ایک تو دنیا کی محبت اور دوسرا لمبی لمبی امیدیں جو جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی امیدوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کی امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی اس کی امیدیں روز نئی نئی جنم لیتی ہیں اس کی امیدیں روز نئی نئی انگڑائیاں لیتی ہیں پہلے انسان یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی اچھے سے کٹ جائے مجھے ایک اچھی سے جو مل جائے میں سیٹل ہو جاؤں خوب پیسہ کمانے لگوں شادی ہو جائے اور پھر میں بہترین طریقے سے اپنی لائف کو انجوئے کرنے لگوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین جب اسے اولاد سے نوازتا ہے تو اب اس کی عارضوںیں اور بڑھ جاتی ہیں پھر وہ یہ سوچتا ہے کیا میرے بچوں کی زندگی بھی اچھی ہو جائے وہ اچھا پڑھنے لکھ لیں ان کو اچھی نوکری مل جائے اور وہ اچھی طرح سے سیٹل ہو جائیں اور وہ بھی آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں جب بچے بھی اس کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی پوری طرح سے اپنی زندگی کو انجوئے کرنے لگتے ہیں تو اب اس کی عارضوںیں اور بڑھتی ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیہ کروا دیتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں یعنی اس کے اپنے پوتے تو پھر اس کی عارضوں یہ ہوتی ہیں کہ میں اپنے پوتوں کی بھی خوشیاں دیکھ لوں تو انسان کی عمر میں جون جون اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کی عارضوں میں کم نہیں ہوتی اس کی عارضوں میں بھی اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی فطری چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولے شخص کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے یہ تو دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امید ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو کم کریں ہماری عمر میں اضافہ ہو ہماری دنیا کی محبت کم ہونی چاہیے اور ہماری امیدیں کم ہونی چاہیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے